ماشاءاللہ اتصاب عدالت میں ہماری ڈیٹ تھی اور ہم ادھمین کی طرف سے سردار ایاز صاحب آئے تھے اچھا سر آج کے ڈیٹ میں آپ کیا کہو گے سبلیمنٹی ریفرنس دائر ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی آج ماشاءاللہ پہ بہت اچھا بیس کی ہے میں اپنی خلافت بتایا کہ سبلیمنٹی ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جب ریفرنس موجود ہو تو سبلیمنٹی ریفرنس کی بات آتی ہے اور وہ بھی کوئی نئی چیز آئی ہو یہ جو کا ریفرنس ایک نو دوہزار بائس کو یہ ٹرمینیٹ ہو گیا تھا اس کی پروسیڈنگز وہ صرف سپریم کورڈ کی اس وقت کی جیٹمنٹ سے ریوائیب ہوا تھا جو اب سپریم کورڈ نے اپنی انٹرکورٹ اپیٹس میں وہ فیصلہ پہلے والا قردم کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دوہزار بائس کی پروسیشن بہال ہو چکی ہے اس وقت کورڈ کے پاس کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے تو اس لیے کوئی بھی ریفرنس اور اس کے سب سپریم کورڈ کی جیٹمنٹ سے رہا ہے یہ ٹو سکسٹی فائی ہے کہ کیا مطلب ہے جی وہ تو ٹو سکسٹی فائی ہے کہ ہوتی ہے ٹو سکسٹی فائی ہے اس بنیاد پہ ہم ایک پٹل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہی آزی ہال ختم ہو گیا ہے یہ فرطر پروسیڈ ہی نہیں کر سکتا یہ اس کا پروسیڈنگ ختم ہو گئی ہے ٹرمیڈین ہو گئی ہے اب کسی کا کوئی ایشو ہے تو وہ ایشویز پرائیویٹ پارٹیز آدم امین کے ساتھ ہی دوسرے مرخوان کے ساتھ مل کے اپنا سیٹل کر سکتے ہیں ہم نے اکلیم سیٹل کر سکتے ہیں لیکن نیاب کی کورڈ کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ پروپرٹیز فریز رہ سکتی ہیں نہ اس کے خلاف کوئی پروسیڈ کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ آئی کورڈ میں چلنج کرو گئے کہ خدا نخص تاہا گیا تو سبلیمیڈی ریفرنس مجھے تو سبلیمیڈی ریفرنس کا کوئی قانون اختیار نہر کے پاس نہیں ہے میں سے کتنا پرسنٹ چانس ہے آدم امین کا بہت شکریہ سر آج امر اصاد ماشاءاللہ سالتا ریاض صافتا آج بہت شکریہ سر آج بہت شکریہ سر آدم امین کے پیون میں تو اب یہ چیلنج کیا ہوں اور دیکھت کیا ہونے والے انشاءاللہ نیکس ویڈیو پیر میں آپ ہی ساتھ شہر اکنوں گے ساتھ دیر 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 ساتھ دیر دیر انشاءاللہ دیکھیں گے کیا کسیلیڈ بہت شکریہ آج بہت شکریہ